بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گو میں ہوں پالے خان اور آپ دیکھوئے ہیں پیکی سمارٹ اسیم پورس تو پالے خان کا ڈبل ہاتھوں پہ سلام یہ دیکھیں پلیز ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہیں یہ جی بڑی محنت سے یہ گھر بنائے ہیں ٹھیک ہے ننہ منہ سگر ہے یہ آپ لوگ کو میں ریو دیکھا ہوں اور ابھی ہم شفٹنگ کریں گے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ کچھن ہے آپ لوگ کے بابی کا کچھن ہے ٹھیک ہے جی یہ یہ ابھی آپ دیکھیں یہ کارپیٹ والے بندے بھی آگئے ہیں ابھی کارپیٹ لگوا رہے ہیں یہ سیلنگ ہے دیکھیں یہ گیلری یہ ہوں آئے یہ یہ ہمارا لاؤنچ ہے ٹھیک ہے یہ اور یہ فیچر وال ہے یہ بیڈ روم ہے ایک بڑا بیڈ روم یہ دیکھیں آپ یہ 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 اس کا ماربل ہے جی برادرز بس دعاوں میں یاد رکھیں آپ نے ٹھیک ہے یہ کچھ دنوں سے مصروفیات ہیں بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کارپیٹ توڑے پسے ہوں ہیں کیونکہ اور میں فون بھی اٹنڈ نہیں کر پا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ مصروفیات ہیں یہ آج فینشنگ کی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے پالے خاند بھائی کا کمرہ ہے ٹھیک ہے یہ ابھی بھی توڑا چھوڑا چھوڑا کام رہتا ہے لیکن بس وہاں پہ ہمیں شفٹنگ کرنی ہے تو یہ دیکھیں سیلنگ ماشاء اللہ کہیں بردر اگر پسند آئے تو کہیں بھی کہ خواری ایسی کیونکہ میں مصروفتہ ٹھیکے پہ دیا تھا ڈیزائن ممارا تھا بس میرے او میسس کا تھا یہ دیکھیں اوپر چت جو ہے وہ سیل کے لیے بڑی زبدس بنائی وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے کہا کہ کارپیٹ ڈل رہے ہیں یہ روحیل کی سمارخان کا آف لہتون کا کمرہ ہے یہ ان کا بھی صحیح بڑا کمرہ یہ دیکھیں یہ ان کے ماربلز ہیں یہاں پہ بھی کارپیٹ ڈال رہے ہیں یہاں پہ کارپیٹ کر رہے ہیں اور اس روم میں میرے روم میں بھی کارپیٹ کر رہے ہیں حالانکہ بہت زبدس ماربل وغیرہ وہ کی ہے لیکن کیونکہ سردی آرہی ہے اگلے مہینے آج جو ہے نا چھے اکتوبر دوہزار بیس ہے تو کچھ دن بعد یہ اس کمرے میں ڈالنا ہے یہ والا کارپیٹ اس میں اور یہ گری جو ہے یہ اس میں یہ کارپیٹ آ گیا تو آپ لوگ کو کارپیٹ بھی دکھا دیں یہ دیکھیں بھائی دوستو یہ کارپیٹ کہیں کہ کارپیٹ کیسا ہے یہ کالین والا کارپیٹ ہے یہ بہت لڑ لڑ کے ایک سو پچاس روپے فٹ ملا ہے ٹھیک ہے ایک سو اسی دو سو اس کی پرائز کہتے ہیں تو یہ ابھی ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ کارپیٹ جو ہے یہ ہمیں پچھتر روپے فٹ ملا ہے یہ گری کلر ہے یہ بھی کول کے آپ کو دکھاتا ہوں جی بردرستو یہ اپنے بابی جی کے کچن کے بارے میں کہیں کہ کس طرح کچن بنایا ہے بہت سر کپایا ہے اس کچن کے ساتھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں سارے سپرنگ والے ہوئے ہیں یہ یہ اس نے گولیا ہے اگزاسٹ ہے سارا یہ آن کر کے یہ آٹومیٹک سسٹم ہے اس طرح ہاتھ کر کے یہ آن ہو جاتا ہے دیکھیں یہ اگزاسٹ آن ہوگی ہے یہ چولا ہے یہ اس کا یہ سسٹم دیکھیں سپرنگ سارا ٹھیک ہے یہ یو وی شیٹ سے بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ٹیکہ دار نے بھی اچھا کام کیا ہے ہمارے توڑا ریٹ میں سخت ہے لیکن چلو وہ بھی اپنا بھائی ہے واحد بھائی نام ہے اس کا جن بھائیوں نے واحد بھائی کو ٹھیکہ دینا ہو تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی واحد بھائی اسلامباد تک کام رکھ کرتا ہے نا پشاور سے لے کے اسلامباد اور غیرہ تک پروجیکس کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ یہ ہمارے ان ہے یہ راستہ ہے یہ ہمارا ایک چوٹا مینی سے سٹور ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں سہن آپ کو میں دکھا دوں ٹھیک ہے یہ نیچے سہن ہے یہ ہمارے گھر کی سیڑھیاں ہیں یوں آکے ٹھیک ہے اس طرف نیچے گیراج ہے اور وہ ہے یہ آپ آکے نا یہ پھر یوں آکے یوں آکے نا یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ لاؤنج کو ایک کمرہ ہے اور وہ ہم نے لاؤنج کے ساتھ واش روم اور روحیل کے کمرے سے فیچرڈ وال ہے یہاں پہ ابھی کارپٹ نہیں ڈال رہے ہیں کیونکہ ٹائلز لگائیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک دو تین مہینے بات کارپٹ ڈالیں گے کچھ بجٹ کا بھی مسئلہ ہے یہ دیکھیں یہ ابھی میں آپ کو اوپر وہ دکھاتا ہوں اوپر میرے یوٹیوب والا کمرہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے یوٹیوب یوٹیوب والا روم بنایا ہے یہ بھی آپ لوگ کو سیل کراتا ہوں یہ ہمارے سٹیرز ہیں دیکھیں یہ میں نے ایک وینڈیلیشن کیلئے یہاں پہ ایک کڑکی چھوڑی ہے وہ زبردست وینڈیلیشن ہوتی ہے یہ میرا یوٹیوب والا روم ہے ابھی آپ کو لائٹ آؤن کراتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک روم میں نے بنایا ہے آپ یہاں سے اندازہ لیں ٹھیک ہے یہ اس کا فین ہے سٹائلش فین لگا ہے یہ ساری علماریاں ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے علماریاں کافی بنا لیا یہ دیکھیں یہ روم ہے یہ ممٹی ٹائپ ہے لیکن ممٹی پلس روم ٹھیک ہے کیونکہ فیچر میں اگر یہ دیوار میں توڑ دوں اس کو میں ایکسٹینٹ کروں گا یہ یہاں پہ بھی کارپٹ ڈالیں گے یہ پھر آپ فین دیکھیں سٹائلش فین ہے ماشاءاللہ مجھے یہ اچھا لگا آن کر لیں گا یہ ابھی یہاں پہ پھر میں اپنا اصیل سیٹ اپ بناوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اوپر گیزر ہو جائیں گے پانی کا سسٹم سب کچھ میں نے بنایا کہا کہا سیل کو تکلیف نہ ہو یہاں پہ گیزر لگ جائے گا خیر سے گیزر کی فٹنگ اور یہ اور یہاں پہ آکے نا ایک ٹینکی یہ ٹھیک ہے یہ نیچے گھر والوں کی ٹینکی ہے یہ میں نے ایک روم بنایا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سٹیرز بناوں گا یہاں پہ چکس مکس اور یہ چیزیں ہوں گی یہ میرا بروڈر روم ہوگا پلس اس کی چت میں فائبر سے بناوں گا مطلب یہاں سے فائبر سے اس کی چت ہو جائے ہی ٹھیک ہے زبردست اور یہ ونٹیلیشن کیلئے تین سراخ چھوڑیں یہ آپ کا سارا دس بائے دس کا کمرہ ہے کہ دس گیارہ بائے گیارہ کا ہے تو یہ یہاں پہ میں دور لگاؤں گا دور یا لکڑی کا ہوگا یا پھر سٹیل کا ہوگا کیونکہ میں نے لوہار پہ فائبر یا وہ بنانے ٹھیک ہے یہ پھر باہر کی طرف دیکھیں سامنے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سامنے میں نے اس طرح یہ گرد آپ کو نظر ہمارا کارنر پلوٹ ہے دیکھیں کارنر یہ یہاں سے سیل کے گڑے میں بناوں گا یوں کچھ گڑے بناوں گا جس میں شامو بریڈز یا ہیرہ بریڈ یا ایکسپنسیو ریئر بریڈز ہوں گے جو فارم پہ مطلب بھی ہوں گے ان کی کوپیز کچھ میں یہاں پہ رکھوں گا جو سپیشل بریڈز ہوں گی جس طرح ہم روحے ہو گئے ہیں رامپوری ہو گئے یہ پھر میں یہاں پہ ان کو ریس کرنے کی اپنے ہاتھ سے بڑا کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ آپ لوگ دیکھیں یہ سامنے بھی گھر بن رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سامنے اور گھر یہ ہماری نیشنل بینک کالونی ہے کوہارٹی میں سیٹی میں جہاں پہ میں نے نیا گھر بنائے ہیں یہ ہماری ٹینکی ہے اوپر ٹینکی کے نیچے بھی میں اصیل پال سکتا ہوں لیکن اس کے لئے ابھی میں گول والے سٹیرز لوں گا اوپر یہ ممٹی کی دیوار پھر میں گرل لگاؤں گا بس یہ کام اور لیٹ ہو رہے تھے ہم نے شفٹ کرنا تھا یہ پھر بعد میں آکے بھی ہو سکتے ہیں کسی سیٹیڈے سنڈے چھوٹی ہو تو لوہار ایسی بھی آئے گا تو یہ روحال سے میں گرل لگاؤں گا تقریباً تین تین چار فوٹ گرل ہو جائے گی ممٹی کے اوپر تو میرے ساتھ ایک اس طرح چت دوسری بھی آ جائے گی اور یہاں سے سیڑھی جو ہے یہ لوہیں موہیں پرانے یہ سیل کر کے یا اس کے ساتھ ایکسچینج کر کے ایک گول سی سیڑھی لے لوں گا کہ بس چڑے اور ٹینکی کے نیچے فل میں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے ایک دو تین اصیل کہ وہاں پہ بھی کڑے بن سکتے ٹھیک ہے یہ ابھی آتے ہیں یہ میرا یوٹیوب روم ہو گیا یہاں پہ یوٹیوب میں اپنا ہو کر کے یہاں پہ میں پھر اپنے لیے سسٹم کر لوں گا کہ ویڈیوز بنا سکے باقی یہ دیکھیں علماریاں ماشاءاللہ اوریجنل چیزیں بنائی ہیں بڑی بڑی علماریاں ٹھیک ہے آپ کو فل ریویو دے رہا ہوں اپنے گھر کا میں نے کہا کہ دیکھیں بھائیوں کے ساتھ کچھ بھی ڈکا چھپا نہیں ہے بھائیوں کے ساتھ یہ یہ بھی شیئر کرے ہیں ابھی تک میں نہیں بنا رہا تھا کیونکہ آج ہم نے گھر دویا ہے چار پانچ دن سے چار دن سے میں فارم پہ بھی نہیں گیا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ سافت دابتہ اور چھوٹے چھوٹے کام ابھی بھی رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں یہ ماربل ہو گئے ہیں یہ ہو گئے ہیں یہ ابھی یہاں پہ دیکھیں ابھی بیسن ان سے رہ گیا ہے یہاں پہ میں نے دونل کے یہاں پہ لگائیں یہاں پہ کپڑے وپڑے واشنگ مشین کے لیے سسٹم بنایا ہے ساتھ میں میں نے ایک شینک لگایا تھا وہ شینک انہوں نے لگایا نہیں ہے ابھی تک وہ بھی بھول گئے ہیں سینیٹری والے کا ایک دن کا کام رہتا ہے یہ دوسرا شینک ہے ان میں جو بھی میں نے اس کو کہا ہے کہ ایک شینک لگا دوتا کہ مجھے ہاتھ دونے میں ہسانی ہو وہاں پہ بھی نلکیں ہیں میں لگاں پہ شینک سسٹم ہو تو میرے اسیل کیلئے پانی ہو اور اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا باقی وہ نیچے جو روم ہے نا وہ اسیل روم ہے انکو بیٹر روم ہے میرا انکو بیٹر روم پلس چکس بروڈر روم پلس ہیچری ہو جائے گی گھر کی یہاں پہ پھر میں پنجرے بناوں گا اس دیوار کے ساتھ ہوپفولی یہاں تک میں آوں گا یہ جگہ پھر میں سیل کر کے نا یہاں سے بن کر دوں گا یہاں سے دروازہ کر دوں گا تو یہ جو ایریا ہے نا یہ ہو جائے گا میرے شوق کا اور یہ والا ایریا جو ہوگا یہ آپ لوگ کے بابی کے یا اور ایسی بیٹنی کے لئے ٹھیک ہے جی ہو جائے گا تو ابھی آتے ہیں نیچے ٹھیک ہے جی وہ کارپٹس لگا رہے ہیں تو میں ذرا نیچے کا جائزہ لیتا ہوں ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں بس یہ ہمارا لاؤنچ ہے ویڈیو وائنڈ اپ کرتے یہ بھائی نے اتنا لگا بھی لیا ہے رومائسہ کیا آلے بیٹا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ابھی روم کا لکھ آگئے ٹھیک ہے جی یہ 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 مارا روم ہے یہاں پہ ٹی وی لگے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ پردے شردے ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ اپنا بہت سا خیال رکھیں love you چینل کو لازمی سبکرائب کریں میرے دوسرا چینل پی کے سمارٹ حسیل اوفیشل کو بھی بردر لازمی سبکرائب کریں اور ایک چینل فالخان حسیلز کو بھی جزاک اللہ اوگی جی live long اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات میرے سبسکرائبر زندہ بات